اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو جیوے کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ سب لوگوں کو خوش شمدید پہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جیوے میں ایکسپشنز کیسے اندل کرتے ہیں لاس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ایکسپشنز کیا ہوتی ہیں تو آج ہم تھوڑا سا اس ٹاپک کو تھوڑا سورہ لے کر جاتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپشنز اکر کیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اپسے 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 اپس جیسی ہوتی ہے تو ہمارا میتھڈ اس طرح کرتا ہے کہ اسے ایکسپشن کا ایک افجیکٹ بناتا ہے اور اس کو تھروہ کر دیتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ایکسپشن کا افجیکٹ ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے تو ایکسپشن افجیکٹ جس طرح ہماری نارمن کلاس کے افجیکٹ ہوتے ہیں اس طرح ایکسپشن کلاس کے افجیکٹ ہوتا ہے ایکسپشن کلاس کے افجیکٹ بناتا ہے اس طرح کا افجیکٹ کرتا ہے اکسپشن کلاس کے ایک افجیکٹ بناتا ہے اور وہ آفجیکٹ اس بجیکٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اσω میں ہوتا ہے ہمارے اررر کنس ہے ٹھیک ہے اررر کی نیجر کے اور ہمارے پروگرام کی سٹیٹس کیا ٹھیک ہے 2014 زیارا ریناب شروع نارمن کلاس کے افجیکٹammedہ بھی کنس ابجیکٹ ہے ٹھیک ہے وہ بھی نارمل کلاسز کی طرح ابجکت ہوتا ہے جیسے ہمارا میتھڈ چال رہا ہے اس کے اندر ایک ایک سیپسشن ہاتی ہے یا کوئی آراتی ہے تو ہمارا میتھڈ اس طرح کرتا ہے کہ اس ایک سیپسشن کا ایک ابجکت پناتا ہے اور اسے تھوڑ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ایک سیپسشن کو ہنڈل کیسے کیا جاتا ہے یا تو میتھڈ اس کو خود بخود ہنڈل کرے گا ٹھیک ہے اس کو کوئی کوئی اس نے رکھا ہوگا یا اس طرح کرے گا کہ اس ایکسپشن کو آگے پاس آن کر دے گا تو جیسی آگے پاس آن کرے گا تو اگلے method جس کو پاس آن کرے گا وہ ڈیل کرے گا یا اس کے پیننٹ method کرے گا جو بھی کرے گا تو وہ ڈیل کرے گا ایکسپشن کو آگے پاس آن کرے گا اس کو ہمارا ایکسپشن آن کرے گا اور پروسیس کر لے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کوئیسٹن کریں گے کہ ایکسپشن کو آنڈل کیسے کیا جاتا ہے تو ایکسپشن کو آنڈل کرنے کے پانچ تریقے ہیں ٹھیک ہے پانچ ہمارے use ہوتے ہیں کیورڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے try تسرا ہوتا ہے catch سرا ہوتا ہے throw چوتا ہوتا ہے throws اور پانچ میں finally ٹھیک ہے یہ کیسے ہوتے ہیں یہ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا گاؤں گا تو try سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو try میں وہ code ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہمارا کوئی exception آ سکتے ہیں ہمیں کوئی ڈر ہے کہ اس code میں exception آتی ہے تو ہم اس code کو try کے اندھا لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور catch ہمارے وہ block ہوتا ہے جو کہ exception کو catch کرتا ہے ٹھیک ہے اور انڈل کرتا ہے یعنی try block میں جو ہم نے code لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اس میں exception آتی ہے تو catch block اس کو انڈل کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے throw ٹھیک ہے تو throw command ہماری اس طرح کرتی ہے code کو اس function کو send code کو اس function کو send کرتی ہے جو کہ exception انڈل کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور throws کیا ہوتا ہے throws یہ ہوتا ہے کہ اور ہمارے method کے انڈل کرتا ہے کہ اگر try and catch block کے اندر کوئی code exception نہیں ہوتی تو یہ اس طرح کرے گا کہ جس method نے اس method کو call گیا ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے کہتا ہے بھئی آپ نے تو مجھے کچھ کام کادا میں نہیں کیا ہے لیکن اس کے اندر ایک exception آگیا تو یہ آپ سنبال لیں اور میں انہوں نے کیا تو میں ان کو بیج دے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے throwz اپنے ذنبات نہیں لیتا ہے بلکہ واپس اس program کو بیج دیتا ہے یا اس code کو بیج دیتا ہے جس نے اس method کو call گیا ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا finally block finally block ہمارا ہمارا ہمیشہ use ہوتا ہے اگر ہم try block code یعنی try block جو code ہے جس کے اندر exception ہوتی ہے یا تو اس کو یا تو اس کو یا تو اس کو یا وہ execute ہو جائے اگر اس میں error نہیں ہوتا تب بھی finally ہوگا اور اگر try کے بعد اس میں کوئی exception آتی ہے تو catch block میں چلی جاتی ہے catch اس exception کو اندل کرتا ہے تو اس کے بعد بھی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ مومنٹ ہوتا ہے جو آپ ہمارا مماری وغیرہ یا کچھ ریسورس بغیرہ جو آپ نے دیئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ریلیز کرنے کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو finally block ہمیشہ ہر حالت میں execute ہوتا ہے ہر مرتبہ execute ہوتا ہے ہر مرتبہ مطلب ہر پرگرام میں execute ہوتا ہے یا وہ try catch code کے بعد جو ہمارا finally block ہے وہ ہمیشہ ہوگا یہ ہمارا try catch کیا ہوتا ہے تو یہ فائنلی آپ کہتے ہوں گے ہر مرتبہ ہوگا تو یہ میں بتاتا چلوں گے یہ ہمیں خود ڈیفائن کرنا پڑتا ہے بلیسری لے ٹھیک ہے فائنلی جب ڈالیں گے تو تب ہوگا اگر نہیں ڈالیں گے تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب بات کہل لیتے ہیں try catch block تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس مین فنکشن ہے اس کے اندر ABC فنکشن کو میں نکال کیا اور اس کے بعد میں نے ہلو پرنٹ کیا تو ABC فنکشن میں ہمارے پاس کوئی 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 اسکل کو اس کے اندر کو کوئی 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 اس کوئی کوئی لکھا ہے اس کے بعد اس کے لئے اس کے اندر کوئی کچھ کر لیتے ہیں مطلب کوئی کوئی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تو تھا یعنی ہم اس کے بعد وہ جو ابجکٹ بنایا ہے اسپشن گلاس کا اس کا گیٹ میسیج کے فرمشن کارل کر لیتا ہے یا پرنٹ سٹیک ٹرےس پرنٹ سٹیک ٹرےس کے بارے میں میں آپ کو بات بھی بتاتا ہوں پرنٹ سٹیک ٹرےس بتاتا ہے کہ بھائی ارل کیسے اکر ہوا ہے یا کیا کچھ ہے ٹھیک ہے سٹیک بتائے گا ٹھیک ہے اور گیٹ میسیج اس طرح گرے گا کہ ہمیں نیچر بتائے گا کہ اس پرکام کی کیا ہے سٹیک ہے اس طرح پرنٹ سٹیک ہے کہ کیا میسیج missed پرنٹ سٹیک ہے سٹیک ہے اگر آپ کو یہ بات بہت پرنٹ سٹیک ہوا ہے کہ ignorق طرح پیٹوینچی کلاس کو پہلے لکھیں اور پیرنٹ کلاسوں کو بعد میں لکھیں گے اگر پیرنٹ کلاس ایکیوٹ ہوگی تو اس کے بعد چائل کلاس ایکیوٹ نہیں ہو سکے گی ٹھیک ہے تو ٹرائی کلاس کے بعد میں آپ کو بریفلی بتا جاتا ہوں کہ ٹرائی کے اندر ہم وہ کوڈ لکھتے ہیں جو کہ ہماری ایکسپشن جنریٹ کر سکتا ہے اور کیچ کے اندر ہم لکھتے ہیں کہ جو ہماری ایکسپشن کر ہو چکی ہے ہم اس کو عمل کرنے کا طریقہ لکھتے ہیں اس کے بعد جاتا ہے ہمارا فائنلی بلاو ٹھیک ہے اس کے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتا جلو ہوں کہ اگر abc کو ہم انڈال نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو ایسے ہوگا کہ abc کفر تھوڑا ہمارا پرگام میں ردے کے بند ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا الونی پرینٹ ہو جائے گا تو یہ ایک آپ کی ایکسیسائیل بھی ہے اس کوڈ کو آپ لکھیں ہمارے پرگام پر ٹرائی کریں ٹھیک ہے اور مجھے کمنٹ میں بتائیں اس کے بعد ہمارا فائنلی بلاو ٹھیک ہے فائنلی بلاو ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتائیا کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب ہی ٹرائی کیچ بلاک ٹھیک ہے ٹرائی بلاک اگر successful execute ہوتا ہے یا اگر ٹرائی بلاک ایک section generate کرتا ہے تو کچھ بلاک کے execution کے بعد یہ فورا اس طرح کرتا ہے کہ فائنلی چلتا ہے تو ہمارا main function ہے اس کے اندر ہمارے دو انٹیجر ہیں a equal to 10 b equal to 0 اور اب ہم نے c ھینڈ کیا اسے ویڈیویٹ کر سکتا ہے مدلہ آبی اوبر گ آب ہونے ایر 10 اور ب بھی ایرے ہیں کسیس ایرے ہیں تو دسگن کو زیوری جاندی کسی پرنڈ کیا ہے کہ ہمارے ایک آپ کو گیا ہے اسے ٹرائی بلاک دور ہے کچھ کے اندر ہم نے ایک 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 اسی پرنڈ کھاروں گا ہے اسی ہی اسی پرنڈیویٹ کیا ہے تو کیچھ کے اندر ہم نے اپنا ایک اسی پرنڈ کرنڈ کوڈیوٹ اس کے بعد ہم نے فائنلی میتھڈ لکھا ہے فائنلی میتھڈ ہے اس نے یہ ہے سسٹم آڈ ڈرٹ پرینٹلائن فائنلی ہے تو یہ ہمارا طریقہ ہے ہم چھوٹی سا دولیں تو فائنلی کا یہ طریقہ یعنی ہم نے فائنلی کی مدد سے فائنلی کوڈ پر ایکسیٹ کر لیا اور اس کے انرہا ہم نے فائنلی ایر کیا تو یہ تھا ہمارا فائنلی اس کے بعد ہم بات کر لی رہے ہیں تو تھروز ہمارا میتھے دا ہے مثلimmtك ay خوایا میںارے متہالوں کو بحمد سے پھر رکھا ہوا ہے ہم نے میں کون데 center کام کو بھی 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 ب свидکل کو معا aconteceu اس کے بعد ہم نے abc دیکھنے مناب سے بھی 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 طے در에서 کوójے گا سوف کو اب مولد فائل نارف 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 جائے لیکن ہم نے اس طرح کیا کہ ابc چونگے تقنیے جượbie در آئی علم سے نسل کریں کیوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم abc کے اندر try catch نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہم اس کو فائل لائٹ فاند اسیکشن والی کلاز کی طرف اسے throw کر دیں گے جو کہ اسے بہت خود بہت تر آئی گے تو throws کی مطلب سے ہم اپنے جب سے ذمہت سے جبتے ہیں اٹھا دیتے ہیں اور کچی اور کلاز کے مطلع موہر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا آیا ہے stack trace ٹھیک ہے stack trace کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو عما ایک اس کو کہا جاتا ہے tree of error stake ٹھیک ہے اس میں ایسا ہوتا کہ ہمارے مسجد ہوتے ہیں یعنی کلاس کے مسجد ہوتے ہیں اس میں وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پرگام کا جو ارر ہے وہ کہاں سے نکلا ہے اور کہاں تک جیر ہے تو یعنی کس کلاس کا ایکسپشن جنرے کیا اور اس نے پیچھے واپس درو کیا یعنی اس طرح سے ہمیں ایک پورا اس کا سٹیک مل جاتا ہے یا اس کا ایک ٹری مل جاتا ہے اس اس کلاس کو دو ایکسپشن ملی تھی لیکن اس نے ڈال نہیں کی بلکہ اس کلاس کا بے چیز دی اور اموان ہماری جو ہوتی ہے وہ لاک فائل میں سٹور ہوتی ہے جے سٹیک ٹریس اب وہ ایکسپشن سٹیک کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں کہ جو ہم چیز کہہتے ہیں تھرو کے بارے میں تھوڑا سا کلیر لیتھوڑا سا دفائی مکراتا ہوں تو جیسے کہ میں نے پلوں کو بتایا کہ اگر کوئی پرگام کسی ایکسپین کو کیچ نہیں کرتا یا نیڈل نہیں کرتا تو وہ ایکسیپشن کالنگ میتھڈ کو کال کی جاتی ہے اور کالنگ میتھڈ بھی اگر اس کو کال نہ کرے تو اس سے پہلے کالنگ میتھڈ کو کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے لیابیلٹی ہے تو اس طرح سے یہ چلتا رہتا ہے تو یہ چلتے چلتے اس طرح کرتا ہے کہ مین میتھڈ کو پروگرام کال کیا جاتا ہے اگر مین میتھڈ بھی نہیں کرتا تو پروگرام ٹرمینیٹ کر دے گا ٹھیک ہے وہ کہا کہ یہ پروگرام ابھی اس بارے میں تھوڑا سیویس نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں اب لوگوں کو بتا تھا جنہوں کہ مین فرنکشن تھا میں نے اس سے ایک میتھڈ 1 کو کال کیا ٹھیک ہے اس سے میتھڈ 2 کو اور میتھڈ 2 نے کوئی کورڈ ایسا ہے ایکسیپشن دی جو کہ اس کے اندر ایڈل نہیں ہوئی اس نے اس طرح کیا تھروز کمانڈ کی مطل سے میتھڈ 1 کو اپنا ایکسیپشن بیجی اس کے اندر کوئی کورڈ نہیں تھا اس نے اس طرح کی ایک مین میتھڈ کو بھیجی تو یہ ہمارا تھیا ایکسیپشن سٹے یعنی اگر مین میتھڈ بھی اس کو نہیں کیچ کرے گا تو یہ مارا پروگرام اب نارمالی ٹرمینیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو پرانی سلائٹ سیل پڑی ہیں ٹھیک ہے تو ان پر میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تو ایک چیز بتاتا ہوں یہ طرح است Ekسپشن بھی ٹھیک ہے چونکہ ایکسپشن دوسرے بداخل那麼 اب یہ چھوڑی ایکتعلام چیز میں بتاتا ہوں ، اگر آپ آپ teب در اپنی Plan اپنی اپنی pixel clicked اپنی CO捲ناven got 그 طریقہ ہے کہ ہم ایکسپٹن کلاس کی انہریٹس ڈسٹین ڈسٹینڈ کلاس کی ایکسٹینڈ پنا لیں گے اگر آپ آئے ایڈوانس ایکسٹینٹ کرنے لگنا ہے تو آپ بس طریقہ سے اپنی ایکسٹینڈی ایکسپٹن کلاس کرسکتے ہے اس کے اندر جو مرضی کریں جس مرضی طریقے سے کر لیں گے ٹھیک ہے تو جب بھی اگر آپ اچھوڑ سا ایڈوانس ہو جائیں اپنی ایکسٹینٹ کرسکتے اس کے اندر آپ سپر کے بھی بھی مثل کارس کیا سکتا ہے اور باقی بھی کافی زیادہ میسال کارس کیا سکتے ہیں تو دوستو امیدہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اب ہم اس کے بات Thoڑی سی اے اوپی فیلیو کلاسیز لیں۔ تو نیکس ویڈیو میں ہم ایکسپی ایکسپی ایم پر ٹاپک سے تھوڑا سالکے بڑھائیں دیں تو تب تک کے لئے اجاز جاتے ہیں میڈتے ہیں میں اس ویڈیو میں ملتیں ہیں